عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق الرحمن برطانیہ میں حماس کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا منصوبہ برطانوی حکومت حماس کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے اگر ایسا ہو گیا تو اس جنگجو فلسطینی تحریک کے کسی بھی حامی کو چودہ برس تک سزائے قید سنائی جا سکی برطانوی وزیر داخلہ پریتی پارٹل آئندہ ہفتے پارلیمان میں اس ممنوع تنظیم کو دہشتگرد قرار دینے کے لیے قانونی مصوبہ پیش کریں گی حماس کا عسکری بازو القاسم برگیڈ مارچ سن 2001 میں کالادم قرار دے دیا گیا تھا پارٹل کے مطابق حماس کے عسکری اور سیاسی دھڑوں میں تقسیم مشکل ہے اس لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے امریکہ اور یورپین یونین پہلے ہی حماس کو دہشتگرد تنظیم قرار دے چکے ہیں امریکہ ملکم ایکس قتل کیس میں چھپن برس بعد دو مسلمان بری امریکہ میں انسانی حقوق کے علمبردار ملکم ایکس قتل کیس دو مسلم ملزمان کو چھپن برس بعد ایک عدالت نے بے قصر قرار دیا عدالت کا کہنا ہے کہ ملزمان انصاف کی تاریخی موت کا شکار ہو گئے امریکہ میں انسانی حقوق کے علمبردار ملکم ایکس کا سن انیس سو پینسٹھ میں قتل کر دیا گیا تھا محمد عزیز اور خلیل الاسلام کو ان کے قتل کا قصور بار قرار دیا گیا تھا انہوں نے اپنے اوپر آئید الزامات کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر رکھا تھا اب چھپن برس بعد نیو یارک کے ڈسٹرک جج سائرس وینس نے گزشتہ روز اپنے فیصلے میں کہا کہ شوایط کی بنیاد پر وہ ان دونوں ملزمان کو بے قصور قرار دیتے ہیں جج وینس نے تسلیم کیا کہ محمد عزیز اور خلیل الاسلام کو غلط سزائیں سنائی گئی تھی وہ دونوں بے قصور تھے اور یہ دونوں افراد انصاف کی تاریخی موت کا شکار ہو گئے وینس نے بعد میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا یہ دونوں جس انصاف کے مستحق تھے وہ انہیں نہیں ملا ہم اس کے علاوہ اور کیا اطراف کر سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی ایک سنگین غلطی کشمیر انکاؤنٹر انتظامیہ نے قبر کشائی کے بعد لاشیں ورسا کے حوالے کر دی مختلف حلقوں کی جانب سے سخت دباؤ کے بعد جمعہ کشمیر انتظامیہ نے بالاخر حیدر پورا میں قبر کشائی کے بعد دو کشمیریوں کی لاشیں ان کے ورسا کے حوالے کر دی اس دوران حریت کانفرنس کی اپیل پر آج جمعہ کو کشمیر میں ہر تال ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے حیدر پورا میں پیر کی رات مبینہ پولیس مقابلے کے دوران چار افراد کی ہلاکت کی تفتیش کا حکم دے دیا ہے تصادم کے دوران ہلاک ہونے والے دو افراد محمد الطاف بھٹ اور ڈاکٹر مدسر احمد کی قبر کشائی کے بعد لاشیں یا جمعہ کو ان کے ورسا کے حوالے کر دی گئی بھارتی پولیس کا کہنا تھا کہ یہ دونوں افراد ایک پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے لیکن ان کے رشداروں کا کہنا ہے کہ بھارتی پولیس نے انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور قصدن گولی ماری انتظامیہ نے خاموشی کے ساتھ ان کی تدفین بھی کر دی تھی اور اس میں خاندان کے کسی بھی فرد کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی ان دونوں افراد کی ہلاکت اور ان کی لاشیں ورسا کے حوالے نہ کرنے کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہوئے مختلف سیاسی راہنماؤں اور تنظیموں نے ان کی لاشیں رشداروں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جس کے بعد حکومتی عدداروں اور ڈاکٹروں کی موجودگی میں جمعہ رات کی رات دونوں کی لاشیں قبروں سے نکال کر آج ان کے رشداروں کے حوالے کی گئیں بیلاروس کے سردی علاقوں میں فسے مہاجرین کی مدد کی جائے گی میریکل کا عالمی اداروں سے وعدہ جرمن چانسلر انگلہ میریکل نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بیلاروس میں مہاجرین کے بہران کے حل میں اپنا کردار ادا کرے گی میریکل کے ترجمان نے بتایا کہ برلن حکومت نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این اچ سی آر اور ادارہ برائے مہاجرت آئی او ایم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بیلاروس کے سردی علاقوں میں فسے تارکین وطن کو واپس ان کے ممالک بھیجنے کی کوششوں میں ان عالمی اداروں کی مدد کرے گی گردوارہ جنم اسٹھان میں جشن کا سما سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے پانچ سو باونوے جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری اگلے دس دنوں میں مختلف گردواروں میں بھی جائیں گے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے پانچ سو باونوے جنم دن کے موقع پر ننکانہ صاحب میں موجود ساتوں گردواروں کو بسنتی پرچموں رنگ برنگے آرائشی پھولوں کے علاوہ بہت سے بینڈروں اور پوسٹوں سے سجایا گیا ہے پاکستانی پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب میں واقعہ گردوارہ جنم اسٹھان میں جمعے کی صبح سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں ہزاروں سے شریک ہوئے آزربائیجان کی فوج کی کاروائی میں چھے فوجی مارے گئے آرمینیائی حکومت آرمینیائی حکام نے آج جمعے کروز بتایا کہ نگورو کاراباک کے متنازع علاقے میں آزربائیجان کے فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھٹوں کے دوران چھے آرمینیائی فوجی مارے جا چکے ہیں آرمینیائی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روہ ہفتے ہونے والی ان حلاکتوں کی وجہ آزری فوج کے حملے بنے دوسری طرف آزربائیجان کی حکومت کا کہنا ہے کہ پہل آرمینیائی فورسز نے کی تھی روسی سالسی کی بدولت منگل کے دن ان دونوں ہمساہب و مالک میں فائر بندی کا معاہدہ تیپ آ گیا تھا اراک کے ارکان پارلیمنٹ سمیت آلہ حکام کا لیبنان سے جالی ڈگریوں خریدنے کا انکشاف میڈیا کے مطابق اراک نے آلہ حکام اور ارکان پارلیمنٹ کو لیبنانی انیورسٹی کی جالی ڈگریوں کی فروت کے معاملے پر بیروت میں موجود اپنے کلچرل اتاشی کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں لبنان کی تین نیجی یونیورسٹیوں کا نام سامنے آیا ہے جس کے بعد لبنانی حکام نے بھی اس معاملے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن افراد کو جالی ڈگریوں فروخت کی گئیں انہوں نے خود کو آن لائن کورسز کے لیے انرول کر آیا تھا جالی ڈگریوں لینے والے افراد میں متعدد ارکان پارلیمنٹ اور عالی عودے داران شامل ہیں جنہوں نے بھاری رکوم کے عوض ماسٹرز ڈاکٹریٹ اور مخصوص دینی مزامین میں ڈگریوں خریدی مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے